بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کموبیش تین ہفتوں سے ہمارے سوشل میڈیاز کے اندر ہمارے مختلف گروپوں کے اندر اس طرح کی پوسٹ سیاسی خاص طور پر محول پر کرام ہونے کی وجہ سے جس سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات پیدا ہونے کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے اور ان پوسٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ تلخی بڑھتی ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو یا اپنے لیڈر کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئے شیر لینے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ کلیم یافتہ معاشرے میں اس طرح کی کوپتگو نہیں ہوتی یہ مایوس معاشرے کی بات ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو مورد الزام تھراتا ہے کیا اپنے آپ کو بھی کبھی دیکھتا ہے کہ کیا میرے اندر بھی اس طرح کی کوتائی تو نہیں ہے کہ کیا کہیں میں نے یہ جو کام کرنا تھا اس کو مکمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا کیا میرے خالق نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ میں مقصد پورا کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو انسان مایوسی کے طرف پہتے ہیں انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا ایک خوبصورت شیر آپ کے لیے ایک درس ہے وہ درس کیا ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے ناکامی کو آپ اس طریقے سے نا امیدی میں نہ بدلیں ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہوتی ہے کرتا ہے شہ سوار میدان جنگ میں وہ تفل کیا کرے جو کھٹنے پر بل چلے میں کہہ رہا تھا دل نا امید تو نہیں دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو دوستو آپ اس طرح کا رویہ ترک کریں اور اپنے اندر ایک پڑی لکھی قوم ہونے کا ثبوت ہے آپ کسی پھی دوسرے دوست کے دل ازاری کا باعث نہ بنیں آپ کوشش کریں کہ آپ ایسی پوسٹ شیئر نہ کریں کہ جس سے آپ کا دوسرے دوست کی دل ازاری ہوتی ہے ایک بات اور اگر نہ دانستہ طور پہ کسی کی پوسٹ ایسی آ گئی ہے جس سے آپ کو رنج پہنچنے کا خرطہ ہے تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیا تھا آج سے پچاس سال پہلے اور آج کیا ہوں میری ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جو پہلی تنخواہ تھی وہ نو سو روپیہ تھے الحمدللہ کیا اللہ نے میرے اس رزق میں اضافہ نہیں کیا کیا اللہ نے میرے علم میں اضافہ نہیں کیا دلکل کیا ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ جب ہم پسٹیئر ایم بی بی ایس میں سیکنڈیئر ایم بی بی ایس میں چند دوس رہتے تھے تو قیدی ایزر میڈیکل کولیج کے سامنے ایک راجہ جانی ہوتا تھا اس راجہ جانی میں ہمارے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے ہم چند دوس اکٹے کرتے تھے اور چائے پینے جائے کر الحمدللہ آپ قیدی ایزر میڈیکل کولیج فاول کر کے سامنے کتنے خوبصورت ریسٹورنٹ ہیں اور آپ کے پاس الحمدللہ وہ کچھ ہے کہ آپ کون ریسٹورنٹوں میں جا کر کھانا کھا سکتی ہیں میں پچھلے دنوں لاہور گیا تو میرے دوست پروفیسر مرید ہیں تو وہ کہہ دیا ایزر میڈیکل کولیج کے سامنے خوبصورت ریسٹورنٹ ہیں اور خوبصورت کھانا دیا مجھے وہ یاد آ گیا تو میں کہا تھا کپٹر مرید وہ وقت یاد کر جب شڑک پہ ایک سنگل روڈ ہوتی تھی اور ایک ہٹل ہوتا تھا اس وقت چائے پینے کے لیے بھی کتنی رقم نہیں ہوتی کیا یہ ترقی آپ کی ترقی ہے کی اس ملک کی ترقی ہے اس ملک کو اللہ تعالی نے یاد رکھے میں کموں بیش ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے سکسٹی ون کنٹریز کے اندر سفر کیا اور چار سے پانچ انٹرنیشنل ممالک میں میں نے کام کیا جن میں امریکہ بھی ہے باربیڈوس بھی ہے بہرین بھی ہے جاپان بھی ہے اسٹیلیا بھی ہے الحمدللہ تو میں نے ساری دنیا سے اس ملک کو خوبصورت پایا پھر ایک دوست کی بیوی میرے گھر آئی میرے کلاس فیلو کی بیگم اس نے میرے گھر میں دیکھا کہ میرے گھر میں ڈرائور تھا میرے گھر میں کام کرنے والا تھا کام کرنے والی تھی میری بیگم کا ہاتھ پٹانے والے کافی سارے لوگ موجود تھے تو میرے دوست کی بیگم نے کہا آپ کتنے خوش نصیب ہیں ہم امریکہ میں اپنا کام خود کرتے ہیں آپ کے پاس اتنے ملازمی تو الحمدللہ یہ خوبصورت ملک ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کیا ہم نے بھی کچھ اس کو دیا ہے کبھی ہم تو سوچیں کہ ہم نے اس کو کیا دیا ہے آپ کو چند لمحے کی ناکامی یا آپ کی وہ سوچ جو پوری نہیں ہوتی ہے آپ کو مایوسی کو رکھنا گئے مایوسی ویسے تو کئی قسم کی کیفیت کا نام ہے ایک ایسی مایوسی ہوتی ہے جو آرزی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے وہ سب کو ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے کوئی توکو پوری نہ ہی ہوئی کوئی کام پورا نہ ہو کوئی فائل آپ کو سائنے ملی کوئی ایمیل ایسا آگیا کوئی میسیج آسا آگیا مگر وہ آپ کی کیفیت آپ کی کاری نہیں ہوتی ایسی مایوسی سے بچنا بہت آسان ہے کہ آپ کو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو آپ خاموش ہو جائیں باہر نکل جائیں دوستوں کے ساتھ چائے پیئیں دوستوں کے ساتھ گپ لگائیں الحمدللہ اس ملک کی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں اس ملک کے اندر پہاڑ بھی ہیں اس ملک کے اندر خوبصورت جھیلیں بھی ہیں اس کے اندر خوبصورت سڑکیں بھی ہیں خوبصورت سمندر بھی ہے خوبصورت بندرگائیں بھی ہیں خوبصورت ہوائی اڑے بھی ہیں خوبصورت لوگ بھی ہیں خوبصورت یونیورسٹیوں بھی ہیں خوبصورت بخصورت مناظر بھی ہیں الحمدللہ اس ملک کے لوگ بخصورت خوش دلوں ہیں اس لیے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں اتنے ملک کو ترقی دینے کے لیے مایوسی نہ کیا کریں شکوہِ ظلمت شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمان زناد دے جاتے کیا میں نے کوئی ایسا پودر لگایا جو کل کو ترخت بنی ایک تو یہ مایوسی ہوتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں جب میری کبھی ایسی کفیت ہو مجھے خوف کسی چیز کا ہو کسی چیز کے مایوسی ہو تو یہ وہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ میں سو جاتا ہوں اس کے علاوہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ کبشک لگاتا ہوں اور ہمیشہ رب کو رات کی بنہائی میں شجدہ ریز ہو کر نوافل ادا کرتا ہوں تو یقین مانے میری وہ مایوسی امیدی میں نہ تو وہ کام جو میرے نہیں ہو رہے ہوتے دیکھیں وہ ہو جاتے ہیں ہر کام کے لیے اللہ نے ایک وقت پیدا پنایا اس کا علم اسے ہے ہم جو چاہتے ہیں یہ وقت آج یہ کام آج ہو وہ اسی کا محسوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے سوٹتا ہے کیونکہ سب سے خوبصورت اور احسن مخلوق جو اس دنیا میں بنائی وہ انسان ہے اللہ خود بھی فخر کرتا ہے کہ میں نے خوبصورت مخلوق بنائی تو آپ کو وہ جہاں ہمارے خالے کے کائنات ہیں رب العالمین ہمیں بھی خوبصورت انسان بننے کے لیے کام کرنا چاہیے کتنا خوبصورت انسان بنایا آپ کو عقل بنایا عقل دیا آپ کو علم دیا آپ کو آپ کو اولاد دی آپ کو کتنی نعمتیں اس نے دی آپ کو آپ کو رزق دیا تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیشہ سجدہ ریز ہونا اس کے لیے بہت اہمیت ہے اور ویسے بھی آج ماہ رمضان ہے یہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے آئیں ہم اپنے رب کے ساتھ شکر ادا کریں اپنے رب کے مشکور ہوں اپنے رب کو سجدہ کریں آئے خالق تو نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا اے خالق تمہیں آ اس ملک کا بشندہ بنایا آئے خالق مجھے مسلمان بنایا مجھے اس نبی کی امت بنایا جو رحمت اللہ العالمین مجھے اس نبی کی امت بنایا جو سید اور انبیاء ہیں اے کتنی نعمتیں ہیں تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے ایک مایوسی ہوتی ہے جو مخت جو خطناک ہوتی ہے وہ مایوسی مستخل میں وہ کفیت کا نام ہے اس سے منفی سوچیں پیدا اس سے ایسے نقصان دے چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے انسان یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا پھر اپنا نقصان کرتا ہے اپنا نقصان کس طرح کرتا ہے خودکشی کر لیتا ہے یا کسی کو ہاتھ دست اندازی کرتا ہے دیکھیں آپ کو خوبصورت کو لیا بتاؤں جب آپ کو اقتدار ملے نا آپ اجزو انقصاری کیا کریں آپ اقتدار میں فیرونیت کی طرف پان جائیں آپ کے اقتدار میں جب آپ کے اقتدار میں آئیں تو یہ دیکھیں کہ آپ سے جو آپ کے نیچے ماتحت کام کرنے والی ہیں خوش ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ سے ماتحت خوش ہیں تو جو سمجھے آپ کامیاب ٹیڑر ہیں اس لئے اپنے اندر پہترین جانچ یہ دیکھیں کہ آپ سے ماتحت آپ کے خوش ہیں یا نہیں ہیں تو وہ مختل جو اب بتایا اس کیفیت کو آپ کے منفی کیفیت جو آپ کے بتایا ہوتی وہ آپ سے خطرنات کام کرانے کی طرف کرتی ہے تو ایسے لوگ منفی خیالات رکھتے ہیں اور ہر وقت شکوے اور شکایات کرتے رہتے ہیں اس کیفیت میں ہر قسم کے انسان شکار ہوتے ہیں اور اکثر ذہین نقبتین لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جس بندے میں زندگی میں تشکر نہ ہو وہ ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ آج میری بات کہ انسان کے اندر شکر گزاری جس انسان میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا اگر آپ کے دوست ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ نے چنت کے میوہ جات سے نوازہ ہے آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جب لاہور آیا تو میں کرائے کے مکان پہ رہتا تو اللہ نے مجھے اپنا کر دی ہے تو یہ وہ نعمتیں ہیں جسے ہمیں جس کے اندر نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں اکل مند انسان طاقتور انسان جس کی طاقت اس کے عقل میں ہوتی ہے اور بے وکوف انسان وہ ہوتا ہے جس کی طاقت اس کے ہاتھ میں یا اس کی زبان میں ہوتا تو ہمیشہ اپنے آپ کو طاقتور سوچنے کے لیے سامنے طاقتور ثابت کرنے کے لیے اپنے عقل سے کام بیا کریں لوگوں سے جھگڑا مت کیا کریں لوگوں سے الچھا نہ کریں لوگوں کی باتوں میں لوگوں کی آپ پوسٹ نہ پڑھا کریں اگر آپ کے پاس ایک پوسٹ اچھی نہیں لگتی تو آپ اس پوسٹ کو اگنور کریں بہترین انتقام وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ریاکت نہ کریں بہترین انتقام وہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں بہترین انتقام اگنورنس چھگڑا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس انسان سے مت درو جو اپنا بدلہ خود لینا چاہتے آپ اس انسان سے درو جو اپنے معاملات کو اپنے خدا کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ عقل بھی اس طرح دیکھیں کہ عقل والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے عقل آپ کی عقل مند انسان کی آنکھیں اس کے دماغ میں ہوتی اور بے وقوف کی انسان آنکھ اس کے سامنے ہوتی مقی کی کتنی آنکھ ہوتی ایٹی سیکس اور کہاں کہاں بیٹھتی ہے کند پہ بھی اس میں تمیز نہیں ہوتی کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا کہ پاکستان دیکھنا ضرور ترقی کرے گا علامہ اقبال کی غزل سے خوبصورت باتیں جو آپ کو امید کی رف لے جائیں گے آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کریں گے آپ کے اندر اگنور کرنے کی طاقت پیدا کریں اور آپ کے اندر اللہ سے وابستقی پیدا کریں خوبصورت غزل آپ کے نام کرتا ہوں تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ وہ عدب کے محبت وہ نگاہ کا تازیانہ یہ بتان اثر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں یہ بتان اثر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائے کافرانہ نہ تراش عرضانہ سبان اللہ کیا کہا انہوں نے نہیں اس کھلی فضاء میں کوئی گوشہ فراغت نہیں اس کھلی فضاء میں کوئی گوشہ فراغت یہ جہاں عجب جہاں ہے یہ جہاں عجب جہاں آئے نہ کفس نہ آشیاں میرے خاک کو خون سے تُو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا میرے خاک کو خون سے تُو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا سلا شہید کیا ہے تب تاب جا ویدانا خدا کے حضور آخری شیر تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں اللہ اللہ رحمت سے اللہ کے پاک رسول کی رحمت سے ہم پہ کتنی رحمتیں ہیں اس ملک کے اوپر کہ ہم نے کوویڈ کو کس طرح کنٹول کیا اس کوویڈ کی مورٹیلیٹی کو کس طرح کنٹول کیا اس کوویڈ کی ٹرانسویشن کو کس طرح کنٹول کیا یہ شکر گزاری کے لیے خود اہم باتیں ہیں تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلاہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ دوستوں کی بات کو برداشت کیا کریں ٹولرنس پیدا کیا کریں صبر و شکر پیدا کیا کریں ناومیدی کیسے ختم کریں ناومیدی ختم کہ شکر کرنا سیکھیں جو کچھ ہے الحمدللہ جو نہیں ہیں اس کے بارے مات سوچیں شکر کا مطر ہے انسان کسی چیز میں سائی ڈھونتا اور شکر بھی اپنے رب کا کیا کریں جس نے آپ کو پہترین مخلوق بنایا انسان بنایا اسلام علیکم تو دوستو آپ سے بدرش ہے کہ مایوس نہ ہوا کریں اپنے ملک کی راب ہوا سے آپ کی ملک کی محبت کی کریں آپ کی ملک میں رہنے والے سب کی قدر کیا کریں آپ کسی دوست کے لیڈر کے بارے میں اس طرح گفت نہ کریں کہ جس سے اس کی دیل ازاری ہو اور ایک اچھی قوم ہمیشہ وہ قوم ہوتی ہے جو اپنے کلچر کو اپنی تہذیب کو یاد رکھتی ہے تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کلچر وہ ہے جو ہمیں چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول نہ دیا اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تشکر کرنا سیکھیں نہ امیدی سے بچیں سبر سبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ سبر کے ساتھ جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی ناومید نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ تشکر کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر